بسم اللہ الرحمن الرحیم دی آٹومین ایمپائر ان ورڈ وارہ ون یہ ہے پیج نمبر ترٹی ون پیج نمبر ترٹی ون کے آخر پر تو لیٹس ٹارٹ رول آف دی آٹومین ایمپائر سلطانت عثمانیہ کا کردار آٹومین ایمپائر سلطانت عثمانیہ ان ورڈ وارہ ورسٹ آف پہلی عالمی جنگ میں پہلی جنگ عظیم دی آٹومین ایمپائر سلطانت سلطانت عثمانیہ واضح مسلم سٹیٹ یہ ایک مسلمان ریاست تھا یہ ایک مسلمان ریاست تھی that existed جو موجود تھی مختلف حالتوں میں جو مختلف حالتوں میں موجود تھی یہ ریاست between 1299 1929 سی ای انڈر 1923 سی ای 1299 سی ای سے 1923 سی ای کے درمیان دی آٹومین ایمپائر سلطانت عثمانیہ واضح سانٹرڈ قائم تھی ان ٹرکی اور ساؤت اسٹرن یورپ ترکی اور جنوب مرشی کی یورپ میں یہ سلطانت عثمانیہ اور سلطانت عثمانیہ قائم تھی اور سنٹریز اور سدیو تک اس کیپیٹل واس اس کا جو دارو خلافہ تھا واس وہ تھا کانسٹینٹینی کانسٹینٹ کانسٹینٹینی پول کانسٹینٹینی پول یہ اس کا دارو خلافہ تھا کئی سدیو تک پریزنٹلی نون ایز ایستنبول جس کا نام اب ایستنبول ہے جب ہونی سچودہ اس میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی یا بڑکو تھی دا آٹومن ایمپائر تو سلطانت عثمانیہ نے ایلائیڈ ایٹسیلف اپنے آپ کو متحد کر لیا یعنی اس نے اتحاد کر لیا جرمانی 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 کے ساتھ آستیا ہنگری آستیا ہنگری اور ایسی اور ان دوسری ریاستوں کے ساتھ دیٹ میڈ اب دا سنٹرل پاورز جنہوں نے مرکزی قوتیں مرکزی قوتیں بنائی تھی سنٹرل پاورز مرکزی طاقتیں یا قوتیں مرکزی قوتیں بنائی تھی اندریاستوں نے دا سنٹرل پاورز مرکزی طاقتیں فارٹ لڑی اگنس دا ایلائیڈ پاورز اور اتحادی فوجوں کے خلاف اتحادی طاقتوں کے خلاف یعنی جو مرکزی قوتیں تھی وہ اتحادی طاقتوں کے خلاف لڑ رہی تھی کمپوزڈ آف فرانس روسیا بریٹن جس میں فرانس روس برطانیہ اور آخر میں یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ شامل ہوئی تھی یا ان ممالک پر مستمیل تھا فرانس روس برطانیہ اور آخر میں یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ پر مستمیل تھا یہ یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ بعد میں شامل ہوئی تھی ایلائٹ پاورز میں اچھا نیکسٹ ہے آٹومن انوارمنٹ انوارڈ وارو فاسٹو اچھا سلطنت عثمانیہ کی شامل پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شاملیت بیگین شور ہوئی کب شور ہوئی ایڈ دا بیٹل آف اوڈیسا ان اکٹوبر نائنٹین فورٹین سی ایڈ اکٹوبر ونیسو چودہ سی ای میں اوڈیسا کی لڑائی میں اوڈیسا کی لڑائی سے شور ہوئی جو ونیسو چودہ اسی میں لڑی گئی تھی سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کی جو نیوی تھی اٹھیک دا رسیان بلیک سی فلیٹو تو اس کی نیوی نے روس کی بلیک سی فلیٹو یعنی بلیک سی فلیٹو سمندر جو بیڑا تھا روس کا اس پر ایک تو سلطنت عثمانیہ نے حملہ کر دیا اور دوسرا اور اوڈیسا کی اوڈیسا میں جو روس کا جو روس کے سیرے کانٹرول کیونکہ روس نے اوڈیسا کو اپنا سیرے کانٹرول یعنی اپنی کانٹرول میں یہاں پہ کھیلہ بنایا تھا یعنی یہ پورٹ سیٹی تھا یہاں پہ روس نے کھیلہ بنایا تھا تو اس پر جب سلطنت عثمانیہ کی نیوی نے حملہ کر دیا یعنی سلطنت عثمانیہ نے ایک تو رشیان بلیک سی فلیٹ پر روس کا جو بیڑا تھا سمندری بیڑا تھا اس پر حملہ کیا اور اوڈیسا میں جو روس کے سیرے کانٹرول جو کھیلہ تھا شہر میں اس پر بھی سلطنت عثمانیہ کی نیوی نے حملہ کر دیا تو اس طرح سلطنت عثمانیہ وہ پہل جنگ عظیم میں شامل ہوا دیس پرمٹیڈو روسیہ اینڈا ادھر ایلائیڈ پاورز اچھا اس نے روس اور دوسرے اتحادی طاقتوں کو طاقتوں کو پرمٹ کر دیا یعنی اتحادی طاقتوں کو یا قوتوں کو جلدی کرنی پڑی پرمٹ جلدی کرنا کس چیز کی انہوں نے جلدی کی توڈی گلیئر وار جنگ کا اعلان کرنے میں جنگ کے اعلان کرنے میں انہوں نے تیزی کر دی سلطنت عثمانیہ کے خلاف سلطنت عثمانیہ میں جو لوگ تھے ان کے خلاف سلطنت عثمانیہ نے ایک طباکن غلطی کی تھی کس طرح جب وہ جنگ میں داخل ہوئی یعنی جب وہ جنگ میں شامل ہوئی تو یہ ان کی سنگین غلطی تھی فیٹ فول میسٹیک تھا پرہیپس شاید دیور کانوینسڈ شاید انہیں یقین تھا انہیں یقین دلائے گیا تھا دیٹھ کے دسنٹرل پاورز جو مرکزی قوتیں تھی ووڈ امرج ویکٹوریس وہ فتحیاب ہوں گے انہیں فتح حاصل ہوگا دی فیلٹ انہوں نے محسوس کیا دیٹھ ایٹ واس این اپرچونیٹی کہ یہ یہ ان کے پاس ایک مکہ تھا تو گین لینڈ اور زمین حاصل کرنے کا انہوں نے یہ محسوس کیا تھا آٹومنس نے سلطنت عثمانیہ نے کہ زمین اور طاقت حاصل کرنے کا ان کے پاس یہ ایک مکہ ہے ان اینی کیس کسی صورت میں بھی ایڈیڈا ٹھرن اوڈ دوے ٹھرن اوڈ دوے یعنی انہیں وہ راستہ نہیں ملا دے ہوپڈو جس کی وہ امید کر رہے تھے یعنی انہیں کسی صورت میں بھی انہوں نے وہ حاصل نہیں کیا جس کی وہ آس لگائے بیٹھتے ہیں جن کا جس کا انہیں امید تھا آل دو اگرچہ دے اچھیوڈ انہوں نے حاصل کیا ایک میجر ویکٹری ایک بڑی فتح ایڈ ڈا بیٹھل آف گیلی پولی نائنٹین سیکسٹین سی ای اگرچہ انہوں نے انیس سلسلہ ایسی میں گیلی پولی کی لڑائی میں بڑی فتح حاصل کی بڑا فتح حاصل کیا دوار براڈ ڈیزاسٹر فار دیمو لیکن اس کے بوجود اس جنگ نے ان کے لئے تباہی لائی یہ جنگ ان کے لئے تباہ کن ثابت ہوا اچھا نیکسٹ ہے فال آف دی آٹومن ایمپائر سلطنت عثمانیہ کا زوال فال زوال ایز ارلی ایز نائنٹین ففٹین سی ای یعنی ونیسو پندرہ ایسی میں دی الائیز ہیڈ بین پلاننگ جو الائیز تھے جو اتحادی تھے وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے وہ منصوبہ بنا رہے تھے سلطنت عثمانیہ کو الگ کرنے کا یا نکالنے کا انڈر دا کانسٹینٹینی پولر ایگریمنٹ کانسٹینٹینی پولر سمجھو دے سے کانسٹینٹینی پولر سمجھو دے سے وہ یعنی الائیز جو اتحادی تھے وہ سلطنت عثمانیہ کو نکالنے کی کیا کر رہے تھے منصوبہ بندی بنا رہے تھے ویچ واز ایسی کرٹ ایگریمنٹ اور یہ کانسٹینٹینی پولر ایگریمنٹ جو تھا یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا ایگریمنٹ تھا بیٹوین دا الائیز پاورز اتحادی طاقتوں کے درمیان اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حیثوں کو would be given to Russia روس کو دیے جائیں گے اچھا it did not take place اس طرح نہیں ہوا یہ پیش نہیں آیا because کیونکہ the revolution broke out in Russia کیونکہ روس میں انکلاب برپا ہوا leading to Russia's early withdrawal from a world war of first جس کی وجہ سے روس روس جو تھا وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلی جنگ عظیم سے پہلے مرحلے میں یا پہلے دستبرتار ہوا یا وقت سے پہلے similarly اس طرح the psychis picket agreement اس طرح psychis picket agreement یہ ایک agreement کا نام ہے ایک سمجھوتے کا نام ہے ratified in in 1916 CE تو یہ جو agreement تھا psychis picket agreement یہ ratified ہوا منظور ہوا کبھ in 1916 CE ونیسوس اللہ اسی میں ویچ پرپوس ایک پلان جس نے ایک منصوبہ تجویز کیا تھا فار دی پارٹیشن آف دی آٹومان ایمپائرہ سلطانات اثمانیہ کی تقسیم کا یعنی جس نے سلطانات اثمانیہ کی تقسیم کا منصوبہ تجویز کیا تھا تو دیر سٹوڈنٹ آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ نیکسٹ لیسن میں پر ہم دی سیکنڈ ورڈ وارو 1939 CE تو 1945 CE پر یہاں سے پڑیں گے لیسن نمبر فور میں تو آج یہاں تک کافی ہے امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میرے نئے اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ ملتا